بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آئی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جو کہ ہے بہت ہی دلیشیس اور یمی چکن سوپ بہت ہی حسان ہے اس ریسیپی کو بنانا اور اس میں آج میں ایک ایسا ٹریک کروں گی جیسے یہ بہت ہی دلیشیس بنے گا تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں گا اور کوئی پارٹ مس نہ کیجئے گا میں نے ایک پین لیا اس میں ہمارے ٹی سپون میں نے آئیل ایٹ کر دیا اور اس کے اندر میں نے ہاف کے جی چکن ہے اچھا یہاں پر میں بونلیس چکن ہی ایٹ کر دی جتنے زیادہ بونز ہوں گی اتنا یمی جو ہمارا سوپ ہے وہ بنتا ہے تو اس کے ساتھ میں دو بے لیوز اور دو بڑی لائچو جو کالی لائچو تھی ہے وہ ایٹ کر دی تو تیز پاہ دو میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی تو اس کو ہم اچھا سے تھوڑا سا کوک کر لیں گے تھوڑا سا کوک کریں گے تاکہ جو چکن کی ایک سمیل ہوتی ہے تو اسے ختم ہو جائے اور یمی ساتھ اس کا فلیور ہو جائے تو یہاں پر میں نے ڈی لیٹر کی جو بوٹل ہوتی ہے اس کے اندر میں نے پانی ایٹ کر دیا اور ون ٹی سپون یہاں پر میں نے سف نمک ایٹ کر دیا تو اس کو ہم اچھا سے کوک کریں گے تقریبا تقریبا آپ نے اس کو لو فلیم پر 30 منٹ کے لیے کوک کرنے تاکہ جو ہمارا سوپ ہے وہ اچھا سے بن جائے 30 to 40 منٹ میکس آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تو چکن نکال لیں گے اور یہ جو ہمیں بے لیپس ہیں اور بڑی لائچی ہے اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو بھی نکال دیں گے تو چکن کو شیڈ کر لیں گے دیکھیں کتنا سوفٹ ہو چکا ہے اور اس کو اچھا سے شیڈ کر لیں گے تو بانز چکن کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو سوپ ہوتا ہے وہ بڑا مزے کا بنتا ہے اچھا یہاں پر میں لے رہی ہوں وائن ٹی سپون دیسی کی لے رہی ہوں میں یہاں پر آپ کو اسا بھی اوئی لے لیں کی لے لیں اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا لہسن جو ہے وائن ٹی سپون اس کو تھوڑا سا اس کو کر لوں گی کک کر لوں گی تک اس کی جو سمیلہ کا چھا پانے وہ ختم ہو جائے اور جب وہ تھوڑا سا کک ہو جائے تو وہاں پر میں نے میڈیم سائز کا ایک جو پیاز ہے اس کو اچھے سے چوپ کر کیاٹ کر دیا اور اس کو ہم ساوتے کر لیں گے بہت زیادہ کک نہیں کرنا اس کو نہ ہم نے براؤن کرنا ہے نہ پینک کرنا ہے پس ہلکا سا فائی کر لیں تو ایک سب اس میرچ میں نے ایڈ کر دیا یہ اپشنل ہے اگر آپ نے یہ ایڈ کرنا چاہتے تو نہ کریں تو اس کی بھی ایک مزے کہ اس کی سمیل ہوتی ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی تو ایک گاجر تھی میں نے وہ ایڈ کر دی اس کے اندر اچھے سے کٹنگ کر کے تو کٹنگ بڑی اچھے لگتی ہے میٹر کرتی ہے کہ آپ جب چائنیز بنائیں سوپ بنائیں اس میں کٹنگ اچھی سی پیاریسی کریں تو ایک لک کاتی ہے تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا گاجر کو میں نے دو منٹ اس کو میں نے فرائی کیا زیادہ نہیں کیا اور اس کے بعد میں نے شمیلہ میرچے ایڈ کر دی ایک شمیلہ میرچے میں نے ایڈ کیا اور دیکھوں میں نے ایک پیالی بن جاتی ہے تو اس کو بھی ہم اچھے سے کٹ کر کے اس کو بھی ایک منٹ کے لیے میں نے فرائی کیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر بند کو بھی ایک پیالی ایڈ کر دی تو اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا اور تھوڑا سا کچھا پن بھی رہے اور تھوڑا سا kook بھی ہو جائے تو جی جو ہمارا چیکن تھا شرد وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور اچھا بونلس جو ہوتا ہے اس کا جو سوپ ہوتا ہے تو اگر آپ بونز چکن یوز کریں گے تو وہ چکن بھی سوفٹ ہوگا اور بونز کا ایک فلیور ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر آجائے گا اس کے بعد میں نے 1 ٹی سپون سالٹ اور 1 ٹی سپون میں نے اس کے اندر کالی مرچ پاوڈر جو ہے وہ ایڈ کر دیا اور اس کو ہم کوک کریں گے اچھا میں سپائسز بہت زیادہ ایڈ نہیں کر رہی تو آپ کی اپنی چوائس ہے کیونکہ سوس میں بھی سپائسز ہوتی ہیں اور سالٹ بھی ہوتا ہے تو میں زیادہ ایڈ نہیں کروں گی اینڈ میں آپ سالٹ چیک کر لیجے گا تو 1 ٹی سپون میں نے اس میں چکن پاوڈر 2 ٹی سپون میں نے اس میں چلی ساوس 2 ٹی سپون میں نے سوی ساوس 2 ٹی سپون میں نے اس کے اندر سرکہ ایڈ کر دیا تو چیکن پاوڈر اپسینل ہے آپ ایڈ کرنا چاہیے کر لیں نہیں تو کوئی مطلب کمپلسری نہیں ہے تو 3 ٹی سپون میں نے کون سٹارٹ جو ہے پانے میں مکس کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اس کو اچھا سا مکس کر دیں گے اور جب یہ تھوڑا سا کوک ہو جائے جو فلورس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو دو انڈے جو ہیں ان کو میں نے اچھا سی بیٹ کر کے اس کے اندر مکس کر دیا اور اس کو ہم فوراں سے مکس کر دیں گے تاکہ جو کٹلیاں نہ بنیں اور وہ اچھا سی لک آجائے تو دیکھیں میں اس کو اچھا سی مکس کر دیا اور یہ دیکھیں اس کی لک چیک کر رہے ہیں آپ یہاں پہ اس کے نمک چیک کر لیں اگر آپ کو زیادہ سپائس چاہیے تو آپ اپنے باول میں چلی ساوس ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر کسی کسی سپائس کا جو ٹیسٹ ہے جو چوائس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ہمارا سکتیار ہو چکا ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ کو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اب آؤں گے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ